اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے لئے چلتے ہیں نہ انہوں نے کوئی بتایا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آئے لندن کی اپارٹمنٹس کا نہ وہ پاکستان سے باہر کیسے گیا نہ اس کو پر ٹیکس دیا یا نہیں کیوں کنسیل کیا کچھ پہ نہیں بتا سکے مزید اور چارجز لگ گئے ان کے اوپر کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے جھوٹ بولے پھر انہوں نے جال سازی کی جالی دستاویزات دی سپریم کورٹ پہ تو اب وہ اس پہ آگئے ہیں کہ جناب اچھا اگر ہم چور ہیں تو باقی بھی سارے چور ہیں تو یہ میں آج مجھے یہ تاثر ملا جب میں نے اغبار پڑھے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان اور ہمارا ایک ہی کیس ہے تو اس لیے میں آپ اپنی قوم کے سامنے کیونکہ قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس لیے میں یہ برپس کاغذات بھی ہیں میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا کیس ہے میرا کیا کیس ہے ان کے اوپر کیا الزامات لگے تھے منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چوری کرو پہلے ملک سے اور پھر چوری کے پیسے کو ملک سے باہر بھیجو یہ سب سے بڑا جرم ہے پاکستان کا کیونکہ یہ اس ملک کو مکروز کر رہا ہے یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی انویسپنٹ نہیں ہوتی نوکریہ نہیں ملتی تو منی لانڈرنگ اور اس کے بعد ٹیکس ٹیکس ایویزن ٹیکس کی چوری پیسے کی چوری ٹیکس کی چوری اور اس کے بعد انہوں نے یہ چھپایا سارا کچھ اور پھر جب عدالت نے مانگا تو عدالت کے سامنے جھوٹ بولا تو میں آپ کے سامنے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر میرے اوپر کیا کیس ہے میں پیسہ باہر کمایا یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ڈاکیمنٹس باہر کما کے میں وہ پیسے کو پاکستان لائے اور میں نے یہ خریدا یہ بنی گالا یہ بھی میں ڈاکیمنٹس آپ کو دکھاؤں گا تو نام منی لانڈرنگی ہوئی کیونکہ پاکستان سے باہر تو نہیں پاکستان پیسہ آیا ٹیکس ایویجن نہیں کیونکہ ٹیکس تو میں باہر دیتا تھا اگر کسی کو فکر کرنی چاہیے تو ان کو کرنی چاہیے اور کنسیلمنٹ آف ہیسٹس نہیں کیونکہ میری فلیٹ ڈیکلیئر تھا دوزار دو میں سب کو پتا تھا تو میں اس لیے یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں پبلک فگر ہوں ابھی مجھے گورنمنٹ کا ہوتا نہ بھی ملا ہو میں ٹیکس میں اس عوام سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے مجھے اپنا پیسہ دیتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اماندار ہوں میں لوگوں کا پیسے کی رکھوالی کر سکتا ہوں شوکت خانم کے لیے نمل یوریورسٹی کے لیے دو شوکت خانم بن چکے اب تیسرا ہسپتال بنے جا رہا ہے کراچی لوگ پیسہ دیتے ہیں تحریک انصاف کو پیسہ دیتے ہیں اس لیے میں یہاں کھڑا ہوکے لوگوں کے سامنے چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے تو پہلا میرے اوپر کیس یہ تھا کہ جناب یہ جو نون لیگ نے میرے اوپر سپریم کورٹ کا کیس کیا انہوں نے کیا میرے سے کہا کہ جو وہاں لنڈن کا فلیٹ بیچا تھا اس سے پیسہ پاکستان کیسے آیا وہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں جمائمہ کے ذریعے جب پیسہ آیا تو جمائمہ نے اپنے بینک اکاؤنٹس دیئے ہیں سپریم کورٹ پر پڑے ہیں کہ جو منی ٹریل وہاں سے لنڈن کا فلیٹ بکا اس کا سیٹ کتنے کا بکا اس پیسے کو جمع دیو ادھر سے پیسہ پاکستان آیا بینکنگ یہ ساری ٹرانزیکشن سپریم کورٹ پر پڑی ہے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا تو یہ نون لیگ کا کیس یہ تھا یہ کیس کی ساری دستاویزات پڑی ہیں پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو لنڈن کا فلیٹ تھا یہ کس پیسے سے خریدا یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کے لیے میں نے پھر مزید اور دستاویزات دی اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دستاویزات جو آج کہا گیا کئی اخباروں میں کئی صحافیوں نے کہ جناب کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ وہ پیسے نہیں ملے کوئی پتہ نہیں چلا کہ جی لنڈن کا فلیٹ کس پیسے سے خریدا گیا ہے لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے نون لیڈ کل سے جو شروع ہوئی ہے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز انکشاف ہو گیا تو میں آپ کے سامنے یہ سب سے پہلے یہ میں دستاویزات جو سپریم کورٹ پہ دی یہ کہ جو میرے لنڈن کے فلیٹ کی موگیج ہے کتنے کی ہے یہ دی اس کے اوپر پھر سارا پیچھے باقی ہے کہ اس کی پیمنٹس کتنی دیتی گئیں یہ سارے بینک بینک بینکنگ سٹیٹپنٹس ہیں کہ یہ یہ موگیج پیمنٹس کب تک ہوتی رہی نائنٹین ایٹی نائن تک ہوتی گئیں تو ایٹی تھری ایٹی فور میں فلیٹ لیا کتنے کا لیا موگیج کتنے کی ہے پیمنٹس دی گئیں پہلے یہ دے دیا تو یہ کہنے کے لیے کہ جناب کچھ نہیں ہے یہ پہلے یہ بھی ہے پھر پھر اس کے بعد کہ جناب یہ پیسہ کدھر سے آیا میں نے کیری پیکر کا جو میں سیونٹی سیونٹ سے سیونٹی نائن کھیلتا تھا اس کا میں نے لیٹر دیا یہ ہے ڈائریکٹڈ ورلڈ سیریز کرکٹ آسٹن رابرٹس مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج نیوز اخبار میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کتری کا خط ہے نیوز اخبار میں یہ لکھا گیا جناب میر شکیل و ریمان صاحب اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیتے اور یہ آدمی جس کا نام ہے آسٹن رابرٹس یہ ڈائریکٹر ورلڈ سیریز کرکٹ ہے یہ زندہ ہیں یہ کہیں اس طرح یہ دنیا سے باہر نہیں ہے یہ ابھی زندہ ہیں انہوں نے مجھے اس نے لکھا کہ اس نے مجھے سائن اپ کیا تھا نائنٹین سیونٹی سیون میں مجھے ہی نہیں صرف کیا انہوں نے زہیر باس کو سائن اپ کیا انہوں نے آصف اقبال کو کیا انہوں نے ماجد خان کو کیا انہوں نے جاوید میاداد کو کیا انہوں نے پچاس اور دنیا سے کرکٹرز کو سائن کیا یہ سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا پچیس ہزار ڈالر سال کا اگر آپ اپنے آپ کو اتنا بڑے میڈیا ڈان سمجھتے ہیں اور آپ انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں مانتے ہیں تو یہ آسٹن رابرٹس کو کال کریں اس سے پورا چیک کریں اس کی بیکگراؤنڈ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتری خط نہیں ہے کہ سنا تھا یہ ہوا تو سنا تھا وہ ہوا یہ آپ کو بتائے گا اس کے پاس ڈاکیمنٹس ہوں گی آرکائز میں ہوگا کہ اس میں کتنے سارے ہمارا سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا میرا کھیلہ نہیں تھا یہ پچاس کرکٹرز کا سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا پچیس ہزار ڈالر یہ پھر سسکس دیارہ سال میں سسکس سے لیے کھیلا یہ سسکس کی کرکٹ کلپ نے یہ پوری انہوں نے اپنے اب اسیٹیفکیٹ دیا ہے اور یہ سسکس کلپ کا افیشل لیٹر ہے یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں سیونٹی سیونٹ سے سیونٹی ایٹ تک سسکس میں کھیلا اور یہ کہتا ہے کہ چھے مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا تھا سال کا یہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایڈ سورس میرا ٹیکس کرتا تھا تیتیس فیصد ٹیکس میرا ایڈ سورس کرتا تھا یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ اگزیکٹی مجھے کتنے پیسے ملتے تھے اس کے لیے میں نے مشتاق احمد کا کانٹریکٹ دیا جو کہ میرے اٹھارہ سال کے بعد کھیلے سسکس میں دوزار چھے میں اور ان کا کانٹریکٹ دیا صرف اسی بتانے کے لیے کہ مشتاق احمد بھی پاکستانی کرکٹر تھے وہاں کھیلتے تھے انہوں نے اپنا کانٹریکٹ دیا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ستر ہزار پاؤنڈ ان کو سال کا ملتا تھا میں نے یہ اس لیے بتایا کہ پتا چلے کہ اگر اس کو ستر ہزار ملتا تھا تو میں اپنے وقت کا جو بھی آل راؤنڈر تھا تو مجھے کتنہ ملتا ہوگا یعنی ایک طرف میں نے دکھایا کہ مجھے کیری پیکر سے کتنہ ملا پھر میرا ایک اور میں نے دیا ہے نیو سال ویلز کے لیے میں ایٹی فور اور ایٹی فائیو کھیلا یہ بھی ہے میرا لنٹرن اس کا نام ہے تو وہ بھی میں نے لیا ہے اور وہ بھی آپ شکیل و روان اگر چاہتے ہیں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لنٹرن کا ہے تو پچاس ڈالر وہ میں نے لکھا پچتر ہزار ڈالر ادھر سے کمائیا اور ان دنوں میں پاؤنڈ اور ڈالر ایک ہی جتنا تھا لیٹ سیونٹیز میں یہ بھی چیک کر سکتے آپ تو وہ میں نے اس کو ڈاؤن پیمنٹ کی اس کے اوپر سسس کا کانٹریکٹ تھا کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کتنا پیسہ ہے اس لیے میں نے کوئی فگر ری ڈالی تو تین لاکھ پاؤنڈ میرا بنتا تھا جو میں نے دکھایا ان کو میرا اپنا بینفٹ سیزن دکھایا اس کا بھی کانٹریکٹ لے تھا بینفٹ کا دو یہ بینفٹ سیزن ہے میرا نائنٹین ایٹیز سے میرا بینفٹ ہوا ایک لاکھ نوے ہزار پاؤنڈ یہ کوئی چیک کر سکتا ہے یہ پیسہ صرف مجھے ایک سال کا بینفٹ سیزن ملا میں نے یہ اس لیے بتایا ہے کہ میرا جو ٹوٹل تھا تین لاکھ پاؤنڈ تھا فلیٹ آیا ہے ایک سو سترہ ہزار پاؤنڈ کا تو میرے پاس پیسہ دکھانا تھا کہ کس پیسے سے لیا وہ میں نے دکھا دیا ہے تو کون کہہ رہا ہے کہ منی ٹریل نہیں ہے میں نے آپ کو سورس بھی بتا دی اور اس کے اوپر تھا ساسس کے کانٹریکٹ کیونکہ وہ مجھے فگرز نہیں بتا وہ میں نے نہیں بتائی تو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ سارے پیپرز میرے اویلیبل ہیں یہ عدالت میں دیئے ہوئے ہیں کوئی بھی چاہتا ہے چیک کر سکتا ہے میں آپ کو لیٹر دوں گا کوئی چاہتا ہے کہ انلینڈ ریونیو جو انگلینڈ کے اندر ہے میرے جو جتاں میں نے ٹیکس دیا کوئی بھی چیک کرنا چاہتا ہے میں اس کو لیٹر دوں گا کہ جا کے انلینڈ ریونیو کو کو ان سے پوچھو کہ میں نے کتنا ٹیکس دیا تھا اس سے پتہ چل دے گا شاید میری انکم بھی لیکن جو انکم ہے میں دکھا چکا ہوں کتنی سورس تھی تین لاکھ پاؤنڈ میں دکھا چکا ہوں اس میں تین لاکھ پاؤنڈ دکھا چکا ہوں ایک لاکھ سترہ ہزار کا فلیٹ تھا تو میں تو وہ بھی دکھا چکا ہوں وہ پھر بیچا وہ کتنے کہا ادھر سے پیسہ کیسے آیا ساری ٹریل دکھا چکا ہوں اس کو وہ دکھانا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی نہیں دکھا سکے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ فلیٹ حسین شریف جو کہہ رہے ہیں میرا فلیٹ ہے انہوں نے وہ ڈیڈ بھی نہیں دکھا سکے کہ ان کا فلیٹ ہے یا موگیج دکھا دیا کہ کتنے پیسے دیتا تھا میں اور یہ بھی وہ نہیں دکھا سکے کہ پیسہ باہر کیسے گیا وہ تو کوئی بھی ڈیٹیل ہی دے سکے میں نے آپ ساری ڈیٹیل دے چکا ہوں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف اس ملک کو پر ڈاکہ ڈال کے پیسہ باہر دوسری طرف حلال کا پیسہ کما کے پاکستان پیسہ لے کے آؤں بیس سال بار کمائی کیا ایک میرا روپیہ پاکستان سے باہر نہیں ہے سارا پیسہ پاکستان ہے میرے نام پہ ہے کوئی بنامی نہیں ہے میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے سب کچھ میرے نام پہ ہے یہاں پڑا ہوئے پاکستان ہے ان کا میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تو تھوڑی سی چیزیں آئی ہیں ان کی اور ان کے بچوں کی ارب و روپیہ کی پراپیٹیز باہر پڑی ہیں ان کی کیا بزنس ہی ان کی باہر کیا بزنس ہی ایک گل سٹیل تھی انیس سو اسی میں جو نقصان کر کے بند ہو گئی اس کے علاوہ ان کے پاس کیا بزنس دی بار جو آج ارب و روپیہ کی پراپیٹی ہے میرا فلیٹ کتنے کا لیا گیا تھا ساٹھ لاکھ روپیہ کا چوراسی میں جب میں نے لیا تھا ساٹھ لاکھ روپیہ کا تھا اس کا حسن شریف کس گھر میں رہتا ہے وان ہائٹ پاک میں چھ سو کورڈ روپیہ کے گھر میں رہتا ہے ان کے لنڈن کے فلیٹ کتنے ہیں پانچ فلیٹ ملا رہا ہے یہ پانچ سو چھ سو کورڈ روپیہ کے ہیں تو یہ کہنا کہ جی امران کا فلیٹ جو ساٹھ لاکھ میں آیا تھا ان کے ارب و روپیہ کی پراپیٹیز باہر ہیں اور ابھی تو یہ سامنے آئی ہے یہ کبھی کسی کو اندازہ نہیں کہ کتنی اور پراپیٹیز ان کی باہر پڑی ہوئی ہیں اس لیے آج میں خاص طور پر یہ لنڈن ٹیلر کا یہ جو پچاسزار ڈالر میرے تھے نیو ساؤت ویلز کے لیے کھیلنے کے لیے چوراسی پچاسی سے وہ بھی مجھے مل گیا ہے یہ سارے میں نے دستاویزات سپریم کورٹ پر دیئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کوئی چاہے یہ لوگ زندہ ہیں ان کو ٹیلی فون کریں ان کو کانٹیکٹ کریں یہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دیں گے جو جو میرے ساتھ آسٹریلیا میں کھلا دار سارے لنڈن ٹیلر کو جانتے ہیں جو جو میرے ساتھ کھلا دار سارے آسٹن رابرٹس کو جانتے ہیں وہ ڈائریکٹر تھے ہمیں سائن کر رہے تھے اور یہاں ہیں زہیر عباس ہے ماجد خان ہے جاوید میاداد ہے آسف اقبال انگلنڈ میں کسی سے پوچھ لیں سب ہم نے کٹھے سائن کیا تھا بارا ایک ہی کانٹریکٹ تھا تو یہ کہنا کہ جی کتری خات ہے شکیل و ریوان صاحب ابھی آپ کی بھی باری آئے گی ہم پتہ چلوائیں گے کہ آپ کے دو ایمریٹس ہل میں اربو روپے کے کدھر سے آئے گھر کدھر سے کون سی منی ٹریل تھی لنڈن میں جو رولز روائل صاحب چلاتے ہیں اور وہاں گھر ہے وہ کدھر سے آیا پیسہ وہ بھی اپنے آپ کو بتانا پڑے گا ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کتری خات ہے کتری خات وہ تھا جو نواز شریف کا تھا کہ جو نہ آج تک بتا سکتا ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا کیسے گیا باہر کیسے گیا جی ہم صاحب صاحب فاجہ آصف نے ابھی آپ نے اپنے پوزیشن عوضے کیا ہے فاجہ آصف نے جوال شاہ کا لفظ کمار کیا آپ کے بارے میں اور دوسرا خوشی شاہ نے بھی یہ کہا کہ میاں صاحب سے بات آپ کے بارے ہیں اس سوپر آپ کے کیا دکھر ہے دیکھیں خواجہ آصف جو ہے اس کو بڑا اس کو دنیا میں بھی دھیان رکھنا چاہیے ہوئے کیونکہ کینسر ایک ایسی بماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور اس کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا خراتی ادارہ ہے اور یہ جو آدمی اپنے آقا کی چوری بچانے کے لیے اور اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگلا اس کی باری آنی ہے چار سو اسی عرب روپے کی اس نے جو آتے ساتھ دی سرکل اور ڈیٹ میں پیسے دیئے گئے تھے اس میں ابھی تک ایک سو اسی عرب روپے کا سینٹ کی فنانس کمیٹی کے مطابق فراڈ ہے یہ سارا کرپ دولہ کٹھا ہوا ہوا ہے اپنی چوری بچانے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے خراتی ادارہ جو کہ دنیا میں کہیں نہیں کرتا کوئی ہاسپٹل ستر فیصد سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفتل آج اس کو شرم آنی چاہیے کہ خود تو چوری کر کر کہ ان کے پاس پیسہ بڑا جمع ہو گیا ہے جو اس ملک میں باہر نہیں جا سکتے کینسر کے علاج کے لیے ان کے لیے صرف شوقت حانم ہے اگر اس کو کوئی چیز اس میں نظر آئی تھی تو ہمیں بتائیں کیوں نہیں عدالت میں لے کے جاتا کیوں نہیں بتاتا کہ خراتی ادارے کے اندر کچھ ہو رہا ہے میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ شوقت حانم کے اکاؤنٹس دیکھو میں ان کو کہتا ہوں آئیں بتائیں کیا غلطی ہوئی ہے اس میں ایک انہوں نے لگایا جی تین ملین ڈالر غائب ہو گیا ہے وہ تین ملین ڈالر دوہزار پندرہ میں واپس آ گیا تھا شوقت حانم میں آڈیٹڈ رپورٹ ہے ہماری اپنی آڈیٹس ہیں یہ کوئی یہ کوئی شریف خاندان کے فنانشل افیرز نہیں ہیں جو سوائک کرپشن کے ان کے فیکٹریز لاؤس کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی جائدادیں بڑھتی جارہی ہوتی ہیں ان کی اتفاق فاؤنڈری نقصان کر رہی ہوتی ہے اور فیکٹریوں پہ فیکٹریوں بڑھیں جارہی ہوتی ہیں اور وہی بینک ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کا ہے کرپشن کا کاروبار اور یہ خواجہ آصف جیسے وہ لوگ ہیں جن کو ہڈیاں ملتی ہیں یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک پاکستان کا وہ ادارہ جو جو حکومت کو کام کرنا چاہیے وہ ایک ادارہ کر رہا ہے اور شرم نہیں آتی کہ بے بنیاد اس کے پر عزام لگاتے ہیں آپ گورن میں بیٹھے ہیں میں آپ کی جگہ ہوں اور اگر کوئی خراتی ادارہ چوری عوام کا پیسہ چوری کرو میں تو پگڑ کے ان کو اگلے دن جیلوں میں ڈالوں آپ کیوں نہیں کاروائی کرتے ہیں بجائے اس طرح کے عزام یہ چار سال سے عزام لگا رہا ہے یہ گھٹی آدمی خوشید چاہتا ہوں بڑی آئین اور کانور کی بات کرتے ہیں کل ایک واقع ہوا ان کے بیٹے کے عزام لگا ہے کہ اس نے ایک نوجوان سے تشدور کی ہے اس کے بعد سے عقبہ بھی کی ہے جس کے سانہ آپ پارے میں ترکات بھی جمع ہو چکی ہے اس کے آپ کیا کہیں گے میں جو جو لو آپ کو آج نواز شریف کی حمایت میں نکلتے نظر آ رہے ہیں میں ان سب کو مجرم کہتا ہوں یہ ہیں مجرم جو ایک مجرم کی چوری کو بچاتے ہیں ان کو کانون میں اکمپلس کہتے ہیں جو مجرم کی حمایت کرتا ہے اس کے جرم چھپانے کے لیے وہ بھی مجرم ہے یہ میر شکرل رمان بھی مجرم ہے جو اپنے اخبار کو استعمال کر رہے ہیں اتنے بڑے اس ملک کے مافیاز کی جوری چھپانے کے لیے آپ پبلک مجرم ہے آپ نے خود کی بات کی میں بہت معمولی سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں جرمک ہے ان میں میں آرہے ہیں بہت مشکسمت اور جم کی ہے کہاں سے نہیں اور کچھ کریں اچھا دیکھیں میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شریف خاندان کا تو وہ جو عدالت میں تھا کاروائی ختم ہو گئی اب ساری قوم فیصلے کی انتظار کر رہی ہے جو چیز سامنے آگئی ہے جو چیز سامنے آگئی ہے مریم نواز بینیفیشری اونر نکلی نیلسن اور نیسکول کے یعنی مالکہ نکلی چار بڑا محلات کے جن کی چاروں چار محلات کی پوری طرح ملائیں تو کم از کم پانچ سے چھ سو کروڑ روپے آن کی مالیت ہے نمبر ٹو نواز شریف ایک کمپنی جو ایف زی ڈی کمپنی ہے دبائی میں اس کے چیئرمن نکلے اس سے دس ہزار درم مہینے کی تلخواہ لیتے تھے مارکٹنگ مینجر بن کے جب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور اکامہ پہ ویزا لیا ہوا تھا وہ ثابت ہو گیا تیسری چیز گلف سٹیل جو کہتے ہیں کہ جدر سے کتری کو پیسہ گیا اور جس گلف سٹیل نے سارے ہنڈے دیئے بیٹے بھی عربو پتی بن گئے میویر کے بھی فلیٹ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ دبائی نے کہا ہے کہ وہ نقصان میں تھی کنفرم کیا وہ نقصان میں تھی پیسہ ہی نہیں تھا آگے جانے کے لیے یہ کنفرم ہو گیا اور سب سے امپورٹنٹ کہ انہوں نے عدالت میں جا کے جھوٹ بولا انہوں نے فوجری کی انہوں نے فراڈ کیا جو ٹرسٹ جالسازی کی جو ٹرسٹ ڈیڈ مریم اور حسین کے اندر تھی وہ فراڈ نکلی تو یہ چاروں چیزیں کنفرم ہو چکی ہیں اب ساری قوم فیصلے کا انتظار کر رہی ہے اور انشاءاللہ ساری قوم کو نجات ملے گی یہ اندھیری رات سے جو ہم ساری ان کی تیس سال کی انہوں نے جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں جو اس غریب قوم کے پر خرج کرنا چاہیئے تھا جو غریبوں پہ جو یہاں سکول کے بچوں پہ جو یہاں ساف پینے کے پانی پہ جو لوگوں کو انصاف دینے پہ وہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر گیا یہاں بے روزگار پھر رہے ہیں یہاں اس ملک کے اندر یہ ملک کو مکروز کر دیا ہے اور انشاءاللہ جو نئے پاکستان کی بنیاد ہے وہ رکھی جائے گی جس دن ان کو اڈیالا جیل میں ڈالا جائے گا چیئرمن پاکے کے انصاف عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ان ایشیوز کو سامنے لانا ضروری ہے پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حقائق عوام کیس سامنے لاؤں نون لیگ یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ ان کا اور میرا کیس ایک ہی ہے لیکن میرا اور حکومت کا کیس بلکل مختلف ہے